اگر آپ نے اجین کے درلپ کشپ کے بارے میں سنا ہے تو ہیلا باری کا نام بھی ضرور سنا ہوگا کیونکہ درلپ کشپ کے لگ بگ ہر ویڈیو میں ہیلا باری کا ذکر ضرور ہوتا ہے ہیلا باری وہ جگہ ہے جہاں درلپ کشپ کی 7 ستمبر 2020 کو چاکوں سے گوت کر ہتیا ہوئی تھی آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں ہیلا باری علاقے کے کالے رہسے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل بھی ہو رہا ہے کیا ہے ہیلا باری کا کالا رہسے جو اتنا زیادہ چرچاؤں میں ہے ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری انٹرنیٹ کے مادین سے لی گئی ہے کافی سرچ اور پرطال کرنے کے بعد ہم اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں ہمارا مقصد کسی بھی بھاونہ کو ٹھےس پہنچانا نہیں بلکہ خبر دکھانا ہے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ تو مدھے پردیس کے اجین شہر کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں لیکن اسی اجین کے اندر دو ایسے چھوٹے چھوٹے جگہ ہے جنہیں آج دنیا تو نہیں کہہ سکتے لیکن دیش میں لوگ جاننے لگے اور ان دو جگہوں کے بارے میں انٹرنیٹ پر کافی سرچ بھی کیا جاتا ہے پہلا ہے عبدالپورا اور دوسرا ہے ہیلاواری عبدالپورا اجین کا وہ علاقہ ہے جہاں درلپ کشپ کا گھر ہے اور وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ کشپ سماج کے لوگ زیادہ رہتے ہیں لیکن عبدالپورا درلپ کی وجہ سے زیادہ کھوزا جاتا ہے اور زیادہ چرچہ میں لاتا ہے اور ہیلاواری وہ علاقہ ہے جہاں پر درلپ کشپ کی ہتھیا کرنے والے لوگ یعنی کہ شہنواج شادہ بھورا رمیج راجہ بابا ہیلا سیراج اور فچائے والا رہ کر دیتے ہیں یا پھر ان کا گھر ہے ہیلاواری ایک مسلم باہول علاقہ ہے یہ دونوں ہی علاقے ایک دوسرے سے سٹے ہوئے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جاتے ہیں تو آسانی سے دس سے بارہ منٹ میں بہت جائیں گے عبدالپورا کا وکاس کافی حد تک ہو چکا ہے جبکہ ہیلاواری جیسے کئی سالوں پہلے تھا ویسا آج بھی ہے کچھ بھی نہیں بدلا ساف ساف شبتوں میں کہا جائے تو وہاں کا وکاس ہی نہیں ہوا اب آتے ہیں اس ہیلاواری کے کالے رہستے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں ہیلاواری کی اتنی سرچہ ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹ کی مانے جائے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر ایسے کئی سارے گئر قانونی کام ہوتے ہیں جسے قانون کے نظروں میں عوید کہا جاتا ہے جیسے گانزا افیم اور تمام طرح کے ڈرگز کا کاروبار جس سے کئی ہزاروں لوگ بلی طرح سے پربابت ہوتے ہیں ہتھیاروں کے تذکری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بہت بڑی سمسیہ ہے اور آئے دن ہیلاواری علاقے میں جو آئے دن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کے سوال تو اٹھتے ہیں کہ آخر ہلاواری میں گیر قانونی کام کرنے والی وہ لوگ کون ہیں جنہیں پولیس پرشاشن کا بلکل بھی ڈر نہیں ہے ویسے تو ہم آپ کو جو جانگاری یہاں پر دے رہے ہیں وہ میڈیا ریپورٹ کے حوالے سے دے رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہلاواری علاقے میں درلہ کشپ کی ہتھیا والی رات کو جو دیکھنے کو ملا وہ پوری طرح سے سوال کھڑے کرتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد جب دیش میں انلوک کی پرکریہ شروع ہوئی تو دھیرے دھیرے سبھی دکانوں کو کھولنے کی ازازت دی گئی اس میں سے چائے کے دکان تو بلکل بھی نہیں تھی اگر مان بھی لیا جائے کہ چائے کے دکان کی پرمیشن ملی تھی تو جس سمیں دن میں سبھی دکانوں کو بند کرنے کا الٹی میٹم دیا گیا تھا اس سمیں رات کے ایک بجے چائے کے دکان وہاں پر کیوں کھولا کرتی ہے رات کے ایک ایک بجے چائے کے دکان کا اس طرح سے کھولنا اور وہاں پر اتنے سارے آسماجک تطکوں کا موجود ہونا کس بات کے طرف اشارہ کرتا ہے اب ہم یہاں پر درلپ کشپ کو اچھا بلکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں درلپ کشپ ایک بدماش تھا ایک ہسٹری شیٹر تھا اور اس کا بھی آتنک اجین شہر میں فیلا ہوا تھا درلپ کشپ تو بدماش تھا لیکن ہیلہ واری میں جس طرح سے آج سماجی گتی ویدھیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کو لے کر کیا کہا جائے گا دوسرا کہ جب پورے دیش میں لگاتار سبھی جگہوں کو وکسٹ کیا جا رہا تھا تو ہیلہ واری کی دشاہ آج بھی ویسی کیوں ہے اس کا وکاس کیوں نہیں ہوا کیا کبھی سرکار نے ہیلہ واری کے وکاس کا پلان نہیں بنایا یا پھر اس کی کچھ الگی کہانی ہے ہیلہ واری علاقے میں آئے دن جس طرح سے چاکو باجی لوٹ مار اور کئی طرح سے ایسی گتی ویدھیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں جسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہیلہ واری کا کالا رہصے کیا ہے اگر آپ کو ہیلہ واری کا اس رہصے کے بارے میں پتا ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی